الیکشن کراو یا خون خرابے کے لیے تیار ہو جاؤ ایسا ہی سخت بیان امران خان نے کل قوم کو دیا انقلاب کے لیے ہر راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے میرا پیغام قوم کو صرف اتنا ہے کہ جمہوریت کے لیے الیکشن ضروری ہے اور وہی میری مانگ ہے گزران والا چندہ قلعہ چوک پر ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے ایک بار پھر دھوہر آیا کہ آج حقیقی ازادی مارچ کا چوتہ دن ہے جی جی روڈ پر عوام کا جمع ہونا اور اس تحریک میں شامل ہونا ملک کی تقدیر کی تقدیلی کی طرف بہت واضح علامتیں ہیں جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے میں ایک انقلاب دیکھ رہا ہوں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا لیکن حکومت کے پاس وقت ہے اسے خون خلابے سے روک لے ایمانداری سے صاف شفاف انتخابات کرائے عوام کی مرضی سے ان کے نمائندوں کو اسیمبلی میں آنے دے یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے لیکن کیا حکومت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے کیا وہ اس خون خلابے کو دیکھنا چاہتی ہے میری پارٹی ایک پر امن انقلاب کی خوہاں ہے انقلاب قانون کے دائرے میں انقلاب ایمانداری اور صاف شفاف الیکشن سے انقلاب عوام کے بوٹوں سے امران خان نے قانون دانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پر امن انقلاب کے لیے ان کا ساتھ دیں ملک مکمل چوروں اور ڈاکھوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے امران خان نے کہا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ وہ پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے سولہ عرب روپے لے کر بھاگ چکا ہے اس کا بھائی نواز شریف لندن میں بیٹھا پاکستان میں ایک کرپشن پھیلا رہا ہے ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کا کوئی گھر پاکستان میں ہے نہ باہر ہے انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ چور اس ملک کو کھا رہے ہیں اور عوام خاموش تماشائی ہیں اور جو اس ملک پر گہری نظر رکھتے ہیں اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں خاموش دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں چوتے روز دوسرے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے ذمہ دار ہیں میرا ان کے لئے پیغام ہے کہ غور کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس کے اہل ہے اور ان میں کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں جانتا ہوں کہ اسٹابلشمنٹ کبھی بھی قوم کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے عوام کی فوج ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ ملکم ملک کو مضبوط بناتی ہے انہوں نے اپنے حال یا این اے فورٹی فائف کی فتح کو قوم کی مرضی اور قوم کے رجحان کا اشارہ بتایا اب بھی وقت ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ یقین کر لے کہ قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے میرا لانگ مارچ حقیق کی آزادی مارچ ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب جرنل پرویز مشرف نے ان دونوں چوروں کو ملک سے بھگا دیا تھا یا علی نواز شریف اور آصف علی زرداری پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کیا آج اسٹابلشمنٹ اس کے لیے اس میں پیغام نہیں موجود دوبارہ ان چوروں کو کس نے اقتدار دلوایا میں اگر کسی بت انقید کرتا ہوں تو وہ مصبت ہوتی ہے میرا مقصد صرف ملک کی بھلائی ہے مجھے اس ملک میں رہنا اور اسے ملک میں مرنا ہے مجھے لندن بھاگ کر نہیں جانا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سربراہ کا ان کے بارے میں بیان کے حوالے سے وہ ان پر عدالت میں کیس کریں گے ان پر ہر جانے کا مقدمہ کریں گے اور عدالت لے جائیں گے تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کریں انہوں نے کہا کہ پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے آج منصفوں کا خود امتحان ہے وہ حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف انہوں نے کہا جب تک ہر ادارہ قانون کے دائرے میں مضبوط نہیں ہوگا ملک بھی طاقتور نہیں ہوگا عوام کے حقوق تو بہت دور کی بات انہوں نے کہا کہ آج ہم فیصلے کی گھڑی کے قریب ہیں چوروں کا اقتدار یا عوام کی حکومت قوم کو فیصلہ کرنا ہے